ایک مانتہ یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ مسیح نے سولی سے بچ کر اپنے باقی دن کشمیر میں گزارے تھے اور اسی مانتہ کے کارن شری نگر میں ان کی ایک مزار بنا دی گئی جو ویدیشی یاتریوں کے لیے مہتوپونستان بن چکا ہے شری نگر کے پرانے شہر کی ایک عمارت کو روزابل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر کے اس علاقے میں ہے جہاں بھارتی سرکشابلوں کی گشت برابر جاری رہتی ہے یا پھر وہ اپنے ٹھکانوں سے سر نکالے چوکسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پچھلی بار جب ہم روزابل کی تلاش میں تھے تو ٹیکسی والے کو ایک مسجد اور درگاہ کے کئی چکر لگانے پڑے تھے کافی پوچھنے کے بعد ہمیں وہ جگہ ملی تھی یہ روزابل ایک گلی کے نکڑ پر ہے اور پتھر کی بنی ایک سادھارن عمارت ہے ایک دربان مجھے اندر لے گیا اور اس نے مجھے لکڑی کے بنے کمرے کو خاص طور سے دیکھنے کے لیے کہا چادر سے ڈھکی ہوئی تھی اس بار جب میں یہاں پہ آیا تو یہ درگاہ بند ملی اس کے دروازے پہ تالہ لگا تھا کیونکہ یہاں کافی پریعتک آنے لگے تھے اس کا کارن کیا ہو سکتا تھا نئے زمانے کے عیسائیوں، اداروادی مسلمانوں اور داوینچی کوٹ کے سمرتکوں کے مطابق بھارت میں آنے والے سب سے مہتوپونڈ ویقتی کا شب یہاں رکھا ہے آدھکارک طور پر یہ مزار ایک مدھکالین مسلم اپدشک یوزہ آصف کا مکبرہ ہے لیکن بڑی سنکھہ میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ناظرت کے ییشو یعنی عیسیٰ مسیح کی مزار ہے ان کا ماننا ہے کہ سولی سے بچ کر عیسیٰ مسیح دو ہزار سال پہلے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے کشمیر چلے آئے تھے ریاض کے پریوار والے اس روزے کی دیکھ پال کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ یہاں دفن ہے انہوں نے کہا یہ کہانی ستھانی دکانداروں کی پھیلائی ہوئی ہے کیونکہ کسی پروفیسر نے کہتیا تھا کہ یہ قبر عیسیٰ مسیح کی ہے دکانداروں نے سوچا کہ یہ ان کے کاروبار کے لیے کافی اچھا ہوگا پریہ ٹک آئیں گے آخر اتنے سال کی ہنسہ کے بعد ریاض نے یہ بھی کہا اور پھر یہ ہوا کہ لونلی پلینٹ میں اس کے بارے میں خبر پرکاشت ہوئی اور پھر بہت سارے لوگ یہاں آنے لگے اس نے میری اور کھید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ایک بار ایک ودیشی یہاں آیا اور مکبرے سے ایک ٹکڑا توڑ کر اپنے ساتھ لے گیا کہانی سناتے ہوئے ریاض نے بتایا ایک بار ایک تھکہ ہارا اور میلہ آسٹریلیای جوڑا اپنے ہاتھ میں لونلی پلینٹ کا نیا ٹریول گائیڈ لیے یہاں پہنچا اس میں عیش نیندہ پر کچھ چاپتیوں کے ساتھ عیسیٰ کی اس مزار کے بارے میں لکھا گیا تھا انہوں نے مجھے مزار کے باہر ان کی تصویر لینے کے لیے کہا کیونکہ مزار بند تھی وہ اس بات سے زیادہ پریشان نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے عیسیٰ کی مزار بھارت میں ان کی یاترہ کے دوران ان ستھانوں کی سوچی میں شامل تھی جنہیں دیکھنا انہوں نے اپنے لیے ضروری بنا رکھا تھا یعنی اپنی مست ویزٹ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا شری نگر کے اتر میں پہاڑوں پر ایک بودھ ویہار کے کھنڈھر ہیں جس کا ذکر اس سمیہ تک لونلی پلینٹ میں نہیں ہو زکا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلے نہیں جا سکے تھے کیونکہ ایک ورش پولیس عدیقاری نے بتایا تھا کہ وہ علاقہ چرم پنتھیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے چوکیدار بہت سارے پریٹکوں کے آنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے انگریزی کے پچاس شبت سیکھ لیا ہیں اور وہ اپنے چھپے ہوئے پرانے ٹیریکوٹا ٹائلوں کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ سن اسی میں ہوئے مہتوپون اور پرسید بودھ سمیلن میں عیسیٰ مسیح نے بھاگ لیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ بھی بتائی کہ عیسیٰ مسیح اس سمیلن میں کہاں بیٹھے تھے عیسیٰ مسیح کے سندرب میں یہ کہانیاں بھارت میں انیسویں شتابتی سے پرچلت ہیں یہ ان کوششوں کا نتیجہ تھی جن میں بدھی جیویوں نے انیسویں صدی کے دوران بودھ اور عیسائی دھرموں کے بیچ سمانتہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی ایسی ہی اچھا کچھ عیسائیوں کی بھی تھی کہ وہ عیسیٰ مسیح کی کوئی کہانی بھارت سے جوڑ سکیں عیسیٰ مسیح کے کچھ سالوں کے بارے میں پتا نہیں ہے یہ نہیں معلوم کہ بارہ سال کی عمر سے لے کر تیس ورش کی آئیو تک وہ کہاں تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بھارت میں بودھ دھرم کا گیان پرابط کر رہے تھے لیکن عام طور پر اسے صحیح نہیں مانا جاتا